ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی اپنی کمرے میں بیٹا ہوا تھا کہ ایک آدمی جوکے ایک عام سی لباس میں موجود تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی کی کمرے میں داخل ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ توڑے دیر گپتگوہ کرنے کے بعد ایک چمڑے پر کچھ چیز لکھی ہوئی دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گیا اور جب اہو محل سے باہر نکلا تو اس کو نہ ہی کسی نے جاتی دیکھا اور نہ ہی کسی نے آتی دیکھا تھوڑے دیر گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی نے ایک سپائیوں کی حکم دیا کہ جا کر علی بن سپیان کو میری پاس بلاؤ دوستو علی بن سپیان عرب کا ایک ماہر جاسوس تھا جو کہ نہ صرف جاسوسی کرنے میں ماہر تھا بلکہ جاسوسوں کو پکڑنے میں بھی ماہر تھا علی بن سپیان کی جاسوسی سے بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے امیر بڑے بڑے وزیر بھی ڈر جاتی تھی علی بن سپیان جاسوس کو اس انداز سے پکڑتا کہ اہو جاسوس بھی بڑا حیران ہوتا کہ آخر اس انسان کو کیسے پتا چلتا ہے یا اس کو جاسوس کی بو آتی ہے دوستو یہاں آپ کو علی بن سپیان کی اقلمندی کا ایک آور واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دپا جنگ کے دوران سلطان صلاح الدین آیوبی کے پاس تین غریب اور مظلوم بن کر آئی جب سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرے پاس کیا کرنے آئے ہو تو انہوں نے چینی زبان استعمال کی اور سلطان کا ایک سپاہی ان کی زبان کو جانتا تھا لہٰذا سلطان نے سپاہی نے بتایا کہ حضور یہ لڑکیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی اور یہی کہہ رہی ہے کہ ہم مظلوم ہیں ہم سلطان کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں ہماری پیچی دشمن ہے سلطان صلاح الدین آیوبی ان کے چال میں پنس گیا لیکن جب علی بن سپیان کسی کام سے وافظ لوٹا تو جب ان لڑکیوں کو دیکھا تو پورا ان کے آنکھوں سے پہچان گیا اور سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہی کو کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں ان بھی ان لڑکیوں کو غدار ثابت کر سکتا ہوں سلطان نے کہا اہو کیسے علی بن سپیان نے کہا کہ آپ صفائیوں کو حکم دے کہ ان تینوں لڑکیوں کو تمام درباریوں کے سامنے حاضر کرے سلطان کی حکم پر جب ان تینوں لڑکیوں کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو علی بن سپیان نے بلند آواز میں کی سوکساب نے کہا کہ ان تینوں لڑکیوں کو ننگا کر کے ہمارے وحشی صفائیوں کی حوالے کر دو جب یہ بات علی بن سپیان نے کہی تو ان تینوں لڑکیوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا ان تینوں جاسوس لڑکیوں نے پورن اٹھ کر کہا کہ کیا مسلمانوں کی سلطان کا یہی کام رہ گیا ہے کیا اہو ہمیں تمام مردوں کے سامنے ننگا کرے گا اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہی کے ساتھ علی بن سپیان نے کہا حضور آپ نے تو کہا تھا کہ عربی زبان نہیں جانتی تو پھر انہوں نے یہ زبان کیسی سمجھ لی اور اسی وقت تمام درباریوں کے سامنے سلطان کو بھی پتا چل گیا کہ یہ لڑکیا کوئی مظلوم نہیں بلکہ جاسوس ہے اور علی بن سپیان کی اقل مندی کے وجہ سے اہو تینوں پکڑی گئی اور یہی اس اس کی سلطان صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہی کو پسند تھی الغرز دوبارہ اپنے موضوع کے طرف لوٹتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہی نے علی بن سپیان کو اپنے ساتھ بٹھاتی ہوئی کہا کہ جاسوس سے خبر ملے ہے کہ پلاہ قبیلے کا سردار اب بالکل پر سکون ہے اس نے اپنی سپاہی ہر طرف پلا دی اور اہو قبیلہ جیسے کی تم جانتے ہو کہ تجارت کے لحاظ سے سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ ہمارا پڑوسی ملک کے ساتھ تجارت کرنے کا راستہ اسی قبیلے کے پاس سے گزرتا ہے اور اسی قبیلے کا سردار وہاں سے گزرنے کے لئے ہم سے محصول مانگ رہے ہیں میں نے اسے مناسب محصول ٹکس دینے کا وعدہ کیا لیکن اس نے ہماری مجبوری کو دیکھ کر مجھ سے دگنا محصول لینے کا مطالبہ کر دیا اور میں نے اپنے جاسوسوں سے خبر لی اب یہی بہتر وقت ہے کہ اس قبیلے پر حملہ کر کہ اس کے سردار کو پکڑ کر اس قبیلے کو اپنے قبضی میں لیا جائے تاکہ ہمارے غریب تاجیروں کو اس ظالم سردار کو محصول نہ دینا پڑے اور ہمارے معیشت اٹھ کرے ہوں علی بن سپیان سے توڑی دیر سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہی بات چیت کرنے کے بعد سلطان نے ایک چھمڑ پر لکھا ہوا نقشہ نکالا اور علی بن سپیان کو تفصیل سے بتایا کہ پلاہ راستی سے پلاہ جگہ پر ہماری صفائے اس قبیلے کا محاصرہ کرنے کے لئے جائیں گی اور پلاہ وقت پر ہم اس قبیلے پر حملہ کریں گے اور ہمارا حملہ ان کی شکست کا سبب بنے گا اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہی نے علی بن سپیان کو حملے کی تیاری کرنے میں کا حکم دے دیا جب حملہ کرنے کا وقت قریب آیا تو سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہی محل سے اپنی صفائیوں کے ساتھ روانہ ہونے لگا تو اتنی میں ایک عام آدمی کی بیس میں ایک ماہر جاسوس نے آ کر سلطان کو خبر دی کہ حضور آپ اپنی صفائیوں کو ابھی اور اسی وقت روک دے کیونکہ اسی قبیلے کے سردار کو کہی سے خبر ملی کہ سلطان اس کی قبیلے پر حملہ کرنے والا ہے اور اس نے آپ کی مکمل منصوبی کی مطابق اپنے اس جگہ پر صفائی تائنات کر دی اور اگر آپ نے ان پر حملہ کیا تو آپ کا حملہ بلکل ناکام ہو جائے گا اور آپ کے سارے صفائی مارے جائیں گی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی بڑا حیران و پریشان ہوا کہ آخر اس سردار تک یہ خبر کیسی پہنچی کہ میں اس کی قبیلے پر حملہ کرنے والا ہوں اتنی میں اس ماہر جاسوس نے کہا حضور مجھے شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ اس قبیلے کی سردار کے جاسوس آپ کے درمیان میں موجود ہے یہ خبر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی اسی وقت گوڑے سے چھلانگ لگا کر اترا اور کہا تم کیا کہہ رہے ہو تم جانتے ہو کہ آج تک کوئی بھی جاسوس سلطان کے سامنے ٹیک نہیں پایا تو اب ایسے اہم معلومات ایک جاسوس کے سے لے کر جا سکتا ہے اتنی میں اس جاسوس نے کہا کہ ہمارے معلومات کے مطابق اس سردار کے دو جاسوس اسی وقت محل میں موجود ہے اور ان میں سے ایک جاسوس بلکل آپ کی قریب ہے اور دوسرا جاسوس ایک عام سی ملازمت پر معمور ہے جو کہ آپ کی قریبی جاسوس سے خبر لیتی ہے اور وہ اس خبر کو اس سردار تک پہنچا رہے ہیں توڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جاسوس کو کہا کہ میری قریب تو کوئی ایسا مشکوک بندہ نہیں جو مجھ سے غداری کر کے جاسوس ہی کرے تو سلطان صلاح الدین کی جاسوس نے کہا حضور جاسوس ہوا کی طرح ہوتے ہیں جو موجود ہوتے ہوئی بھی نظر نہیں آتی لہٰذا آپ کو اپنی طرف دیکھنا چاہئے جاسوس آپ کو نظر آ جائے گی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی صفائیوں کو ارام کرنے کے لئے بیچ دیا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا اور علی بن سفیان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اے علی میری جاسوسوں کی مطابق محل میں اسی وقت اس سردار کے دو جاسوس موجود ہیں جنہوں نے یہ اہم معلومات ان تک پہنچائی ہے اب ان کو پکڑ لے کا کوئی طریقہ بتاؤ اتنے میں علی بن سفیان نے کہا حضور میری سمجھ میں تو بالکل نہیں آ رہا کہ آخر محل میں دو جاسوس کون ہے اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی کی کمرے میں ایک بہورچی سلطان کیلئے مشروب لے کر آیا جب علی بن سفیان کی نظر اس بہورچی پر پڑی تو علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ حضور یہ بہورچی کہا سے آیا تو سلطان نے کہا کہ یہ پندرہ دن پہلے میں نے اس کو بازار سے خریداتا یہ کانوں سے بہرا ہے لیکن اس کے ہاتھ کا ذائقہ بہت لذیذ ہے اور اس نے کئی دفعہ ثابت گیا کہ یہ میرا وفادار ہے آپ اس پر شک نہ کرو تو اتنی میں علی بن سفیان نے کہا حضور میں اس پر شک نہیں کر رہا لیکن یہ آپ کی بہورچی بلکل بد لحاظ ہے میں نے صبح اس کو مشروب بناتی دیکھا تو اس نے بغیر برطن دوئے برطن میں مشروب بنا دیا اور اسی غصی کے وجہ سے میں نے اس برطن میں جس میں آپ کے لئے مشروب لیا ہے میں نے اس میں زہر ملا دیا لہٰذا آپ یہ مشروب بلکل نہ پئیے اور سزا کے طور پر یہ مشروب اسی بہر باورچی کو پھلا دی تاکہ یہ اپنے غلطی کا سزا بگت سکے کیونکہ اسے معلوم ہونا چاہئے کہ ایک سلطان کا مشروب کس طرح کے برطن میں بنانا چاہئے اتنی میں سلطان نے کہا کہ یہ علی تم نے کیا کیا اس کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا چاہئے اتنی میں علی بن سفیان نے کہا حضور اگر آپ مجھے اپنا وفادار سمجھتے ہیں تو میری بات مان لے اتنی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی نے اسے بہر باورچی کی طرف دیکھا اور کہا اے باورچی یہ مشروب تم پی لو مجھے حجد نہیں سلطان نے اس کے ہاتھ میں دوبارہ مشروب کا پیالہ دیتی ہوئی کہا کہ اب اس کو پی جاؤ لیکن حیرانی کے بعد اسی وقت ہوئی کہ اس مشروب کو پیتی وقت اس کے ہاتھ کھاپنے لگی اور جب سلطان نے اسرار کیا تو اوہ مشروب کا پیالہ اس کے ہاتھ سے گر گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ نے بڑا حیران ہو گیا کہ یہ مشروب کیوں نہیں پی رہا اور مشروب اس کے ہاتھوں سے کیوں گر گیا تو علی بن سپیان نے کہا حضور یہی وہ جاسو سے جو آپ کی معلومات قبیلی کی سردار تک پہنچا رہا ہے سلطان نے کہا کہ تم ہی کیسے معلوم یہ تو بہرا ہے تو علی بن سپیان نے کہا حضور یہ اگر بہرا ہوتا تو یہ ابھی اور اسی وقت اس مشروب کو پی جاتا کیونکہ میں نے اس کے سامنے کہا ہے کہ اس مشروب میں زہر ہے اور اگر یہ بہرا ہوتا تو یہ بات کبھی نہ سنتا اور اس مشروب کو پی جاتا لیکن یہ صرف بہرا ہونے کے ناٹک کر رہا ہے یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی نے غصے میں آ کر اسی وقت تلوار نکالی اور اس جاسوس کو قتل کر دیا یہ دیکھ کر علی بن سپیان نے کہا حضور لیکن اب اس جاسوس کو قتل کرنا نہیں چاہیتا ہم اس کے مدد سے دوسری جاسوسوں کو پکڑ سکتے یہ دیکھ کر سلطان بھی بڑا پریشان ہو گیا اور کہا کہ اب ہم دوسری جاسوسوں کو کس طرح پکڑیں گے جو ساپ کے طرح ہمیں ڈس رہا ہے تھوڑے دھر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سپیان کو حکم دیا اور کہا کہ جھو اور محل کے ایک ایک کونے ایک ایک دروازے اور ہر دیوار کے ساتھ جا کر دیکھو کہ کون کس جگہ ڈیوٹی کر رہا ہے اور جب سارا محل موسیقی موسیقی